جو آپ کی پر منتھ کوسٹ ہے نا وہ راؤنڈ اگر آپ ایک فیملی آ رہی ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ برمینگم یا آپ اپنا ڈیپینڈنٹ لا سکتے ہو کہ بیلز انکلیوڈ ہیں یا نہیں ہیں لیکن اسلام علیکم ارمان ویلکم بیک تو آنگو ویڈیو تو یار کیسے وہ آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اور آپ کا دن اچھا جا رہا ہوگا اور آپ سب نے اپنا اپنا پروسس تو آلموس کر لیا ہوگا کیونکہ ہمارا نیکس انٹیک کے لئے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بھائی جو نیکس انٹیک کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا جو لوگ پلان کر رہے ہیں تو بھائی وہ اب ایک منتھ ویڈ کریں انڈپینڈنٹس ہوئے ہیں وہ ہوتفول ہی نہیں آ پائیں گے کیونکہ آپ کو پتا کہ جیسے ہی جنوری شروع ہوگا بیسے ہی انڈپینڈنٹس مبند ہو جائیں گے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ٹرائک کر رہے ہیں لیکن یار مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ آ پاؤ گے لیکن اگر کسی کو نومبر انٹیک میرے ٹھیک ہے بہت سارے انیورسٹیز میں ہے بی پی پی میں ہے ٹھیک ہے تو آپ پڑھائے کر سکتے ہو اگر آپ کا ہوتفولی نومبر میں لگ گیا اور دسمبر میں آپ یہاں پر آگے ہو تو پھر آپ اپنا ڈپینڈنٹ لا سکتے ہو بنا میرے نہیں خیال میں یہ پوسیبل ہے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو مجھے بہت سارے ایسے میسیج کر رہے تھے کہ ہمارا کتنا ایکسپینس ہوگا ہم یہاں پر آ رہے ہیں ہم کتنے پیسے ساتھ میں لے گئے آئے کتنا ہم ان کر سکتے ہیں تو یار آج کی ویڈیو میں میں سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ پورا آج کا میں اپنا ڈے شیئر کروں گا اور میرے پورے پچھلے منت کا اور جو میرا پریویس ایکسپینس ہوگا نا ٹوٹلی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ پر ڈے پر ویگ یا پر منت کتنے پیسے سپینڈ کرو گے تو آج کی ویڈیو میں میں سارا یہ بات کرنے والا ہوں لیکن ہر بندے کی کہانی سیم نہیں ہوتی میری کہانی کچھ ہو رہا ہے کسی نیکس بندے کی اور ہوگی اور یہ سٹوڈنٹ کی جو کہانی ہے وہ ہر ٹائم ڈیفرنٹ ہی رہتے گوں گے اس کے پاس کوئی پرمنٹ جوب نہیں ہوتی ہوتی ہے تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو یہ اندازہ نہیں کر لینا کہ ہاں اتنے پیسے لگیں گے اگر احمد کتنے پیسے لگتے ہیں تو میرے بھی اتنے پیسے لگیں گے تو ایسا بلکل نہیں سوچنا لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرے پر منت یا پر ویک پر ڈے میرے کتنے پیسے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرا سب سے بڑا ایکسپینس جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر تو آپ کا کوئی ریلیٹیو یہاں پر رہتا ہے تو پھر تو آپ بہت سارے پیسے بچا رہے ہو اگر آپ سنگل بندے رہ رہے ہو میری طرح رہ رہے ہو تو آپ شیئرنگ میں رہ سکتے ہو اراؤنڈ 275 پاؤنڈ دیپینڈ کرتا ہے 275 پاؤنڈ کے اندر بھی آپ کو کیا ملتا ہے سمٹیم 400 کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپنا میٹر ساتھ لے کیا سمٹیم 300 کے اندر بھی لوگ آپ کو میٹر ساتھ سب کچھ دیتے ہیں تو یہ دیپینڈ کرتا ہے لیکن اون این ایوریج 300 یا 350 کے اراؤنڈ آج کل جو ہے نا وہ آپ کو شیئرنگ کے اندر جگہ مل رہی ہے چھوٹا بوکس روم ہوتا نا وہ بھی 350 یا 400 کے اراؤنڈ مل جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو فیمیلز ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ ہم سیپرٹ رہے ہیں تو ایسا روم بھی مل جاتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیریے میں ہیں آپ کے بیلز انکلیوڈ ہیں یا نہیں ہیں لیکن میرے بیلز انکلیوڈ ہیں 300 کے اندر تو مجھے یہ ہے کہ وہ بہت اچھا یعنی بھارے میں ملا ہویا ہے تو سین یہ ہے 300 آپ میرا صرف اکوموڈیشن کا لگا لو لیکن اگر کوئی سٹوڈن ابھی UK آ رہا ہے اور اس کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے تو بھائی وہ آمبر سٹوڈن پر جا کے اپنی بوکنگ کر سکتا ہے آمبر سٹوڈن بسیکلی ایسا پلیٹ فرم ہے جو سٹوڈنٹس کو صرف سٹوڈنٹس کو ڈپینڈنٹ کو نہیں ہے بھائی صرف سٹوڈنٹس کو ہے وہ اکوموڈیشن پروائیڈ کرتا ہے تو کسی کے پاس اگر اکوموڈیشن نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے ریلیٹیو نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے تو بھائی بلکل سیف پلیس اور سیف سائٹ ہے جتنے بھی آپ یوٹیوب پر دیکھو گے UK کے آپ کو پتا ہے کہ وہ انہی کو پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بلکل جینمن ویب سائٹ ہے جو کہ ایک اچھی آپ کو سرویس بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو لنک میں نیچے چھوڑ دوں گا تو آپ جا کے وہاں سے اپنی بکنگ کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے خرچے کی وہ ہوتا ہے آپ کا کھانا پینا تو بھائی سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کے جس اکوموڈیشن کے اندر آپ رہتے ہونا وہ اس کے اندر انکلوڈ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ سپرائٹ ہی ہوتا ہے کوئی مسلم فیملی ہے تو وہ اگر کوئی مسلم بندہ ماں پہ رہا رہا ہے تو وہ اس کو اوفر کر دیتے ہیں جیسے کہ میرے لینڈلوڈ نے بھی مجھے اوفر کیا تھا اس ٹائم مجھے نہیں یاد اس نے کیا اوفر کیا تھا لیکن آج کل جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے آج کل میں انسٹرگرام پر پوست پہ گیرہ لگاتا رہتا ہوں مجھے آتی رہتے ہیں مجھے انسٹرگرام پر مسلم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ایسا کیا کریں کہ ہمیں اس گروپ میں اینڈ کرنے تو میرے پاس ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جہاں پر کوئی سپیسیفک آپ کو جوب ملے یا سپیسیفک آپ کو اکومیڈیشن ملے ادھر ادھر جہاں سے میں آپ کے لئے ہاتھ پاؤں مار سکتا ہوں میں وہاں سے ڈھونڈ کے میں اپنی سٹوری پر لگا دیتا ہوں تو جو پہلے دیکھ لیتا بھائی وہ رابطہ کر لیتا ہے تو بتا ہمیں یہ رہا تھا کہ فوڈ اکثر انکلیوڈ ہو رہا ہے آج کل جتنے بھی مجھے ہیدر آبادی جو سوڈنٹس کے میسیج آئے ہیں اکومیڈیشن کے لئے جتنی میں نے پوسٹ لگائی ہیں وہ زیادہ تر ہیدر آبادی سوڈنٹس کے لئے لگ رہی ہیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بھائی 500 کا آپ کو پیکیج دیں گے اس کے اندر آپ کو فوڈ بھی دیں گے میٹرس سب کچھ آپ کا انکلیوڈ ہوگا بیلز بھی انکلیوڈ ہوگا تو میرے خواہل میں 500 پاؤنڈ it's not bad بہت بہت اچھی ڈیل ہے یار اتنا تو میرا بیسی لگ جاتا ٹھیک ہے 200-250 پاؤنڈ تو میرا بھی لگ جاتا تو اگر وہ 500 میں آپ کو دے رہا تو یہ بہترین ڈیل ہے تو فوڈ اپروکسی میٹلی میرا جو لگ جاتا ہے جو مجھے لگتا ہے کیونکہ سم ٹائم میں گھر بھی بناتا ہوں یار دیکھو ایک چکن ہے اگر آپ باہر سے ایک پلیڈ کھاتے ہو تو وہ آپ کو ملتی ہے 750 ہے 7 پاؤنڈ کے رہو اگر آپ بڑے والا چکن لے کے آتے ہو وہ آپ کو 450 کا ملتا ہے اور اگر آپ گھر بناتے ہو پانچ پاؤنڈ کے اندر وہ پورا چکن بند آتا ہے اور اس کو آپ دو دن پورے کھا سکتے ہو تو وہ آپ کا ایک دن کا میل جو آپ باہر سے کھاؤ گے اور یہ جو میں آپ کو چکن والی بالتار ہوں یہ آپ دو دن کھا سکتے ہو تو میں یہی پریفر کروں گا کہ آپ گھر کا کھانا کھاؤ گھر سے سیکھ کے آؤ یہاں آگے براو نہیں آتا تو گھر والوں سے سیکھ لو اٹس بیٹر پیسے بہت بچیں گے لیکن اپروکسیمیٹلی آپ کے جو یا نا ٹو آنڈر ٹو ٹو فیفٹی پاؤنڈ لگتے ہیں اور میرے بھی اتنے ہی پیسے لگتے ہیں اب بات کرتے ہیں تھرڈ ایکسپینس کی جو کہ ہوتا ہے آپ کا ٹریول کا تو بھئی ٹریول پہ بہت پیسے لگتے ہیں اگر آپ لندن کے اندر رہ رہے ہو اگر آپ برمنگم یا منچیسٹر رہ رہے ہو وہاں پہ اس کمپیرڈ ٹو لندن وہ بہت زیادہ سستہ کام ہے یعنی کہ وہاں پر آپ کو ٹو 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 پاؤنڈ کے اندر پورے منت کا پیکج لگ جاتا ہے بس کا وہ آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہو یہاں پر اگر میں بات کروں تو اتنا آپ کا یعنی ڈپینڈ کرتا ہے زون ٹو زون بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر دراصل زون بہت زیادہ لندن کے اندر تو یہاں پر بس کا بھی بن جاتا ہے ٹرین کا بھی بن جاتا ہے برمینگم و منچیسٹر پہ جہاں پر آپ کا ایک مہینے کا پیکج لگتا ہے لندن کے اندر وہ اپروکسی میٹ لی آپ کا ایک ویکہ لگتا ہے تو اس لئے آسے ٹرانسپورٹ تھوڑی مہنگی ہے لیکن اچھی بہت ہے ٹھیک ہے اچھی سے مرادی ہے کہ کہیں بھی آپ نے جانا ہو کہ ہی بھی آپ رہ رہے ہو تو ویڈین ٹین منٹس و آگ اور ٹین منٹس و آگ آپ ایزی لی ریل سیشن پہ جا سکتے ہیں تو ایس بیٹر اگر آپ دیکھ رہے ہو کوئی سستی جگہ ٹھیک ہے تو آپ برمینگم منچیسٹر کو پریفر کر سکتے ہو وہاں پہ اکومیڈیشن بھی سستی ہیں اکومیڈیشن اراؤنڈ وہاں پر بھی ملتا ہے اگر سٹوڈنڈ ایزا رہ رہا تو آپ کو وہی ملتا تھی ہے ٹو سیمینٹی فائف ٹو تھری انڈڈ کے اراؤنڈ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ڈپینڈ کرتا ہے پورا گھر لینا چاہ رہے ہو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا اس کے اندر میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ وہاں پر ہمیں کتنے کا گھر ملا بتا دیتا ہوں وہاں پر ایک پورا جو گھر ہے نا تھری بیٹروم اس کے ساتھ ایک واش روم ٹی وی لون کیچن ڈائننگ ایریا اور وہ ہمیں ملا ہوا ہے ایٹ ہنڈڈ ٹوانٹی پاؤنڈ ٹھیک ہے ٹوانٹی یا ٹن پاؤنڈ کا ملا ہے تو میرے خیال میں نوٹا بیٹ دیل یہاں پر میں سکس ہنڈڈ پاؤنڈ پی کر رہا ہوں یعنی کہ میں اور میرا دوست ایک روم ہے تو وہ سرف ایک روم ہے وہاں پر آپ کو پورا گھر مل جاتا ہے تو اگر آپ ایک فیملی آ رہی ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ برمنگم یا منچسٹر کے اندر رہو تو اون این ایوری جو آپ کا ٹریول کوس آ جاتا ہے یا جو میرا آ رہا ہے وہ اراؤنڈ ون فیفٹی ٹو ٹو ہنڈڈ کے بیٹوین آ رہا لیکن اگر آپ کے جوب پاس ہے آپ کی یونیورسٹی پاس ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جوب جو ہے یونیورسٹی جو ہے بات کیوں کیا ہے کیونکہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کیا ایکسپنس ڈالنا چاہ رہے ہو لائکہ آپ کو بھی جیم کی ضرورت نہیں آپ کے بعد جوب نہیں ہے تو آپ جیم کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو آپ کے بعد فون بلکل ٹھیک ہے لیکن جی مجھے آئی فون لینا ہے آپ نے وہ پیکیج لے لیا ہے آتے نہیں ملتا ٹھیک ہے وہ بھی تین مہینے بعد ملتا ہے لیکن اگر آپ سیم کونٹریکٹ لے لیتے ہو تو وہ آپ کو پیسے ہار ٹائم میرے ابھی 57 پاؤنڈ ایک اور 58 پاؤنڈ ایک کٹیں یعنی کہ 103 یہ بھڑ گئی ہے دراصل میں کسی کو بھی prefer نہیں کروں گا کہ فون ایسے لے جس کو بھی ضرورت ہے وہ آدھا سال کام کرے تو ایک آدھار پاؤنڈ کالنا مشکل نہیں ہے ایک بار سیٹ ہو جو اس کے بعد سب کچھ اٹومیٹکلی ہاں اگر آپ کو ہیٹر لینا ہے تو چلو وہ تو آپ کی ون ٹائم انویسمنٹ ہے وہ آپ ضرور لو لیکن سین یہ کہ یہ ادھار ایکسپینسی جو ہے وہ آپ نے خود ہی ڈالنے ہوں گے اب دیکھو میں نے جم کی میمبرشپ لی تین مہینے میں میرے خیال میں میں تین بار بھی نہیں گیا تو میرے کم سے کم وہ 27 کا پیکش تھا تو اراؤنڈ میرے وہی 80 85 پاؤنڈ ایسی ویسے لگے تو یہ جو ایکسپینسی ہے وہ آپ کم کرنے تو میں آپ کو آتے ہی کوئی بھی کسی طرح کا پیکش نہ لو جو بھی موبائل چلتا لیپٹوپ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر یہ چلے گا سب کچھ چلتا اپنا وہاں سے لے کیا یہاں پر بہت ایکسپینسی ہے میری نظر میں یہ ہی خرچے آتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر کچھ رہ گیا تو آپ ساتھ لگتے ہیں تو اراؤنڈ اراؤنڈ جو اراؤنڈ ٹین پاؤنڈ کہیں بھی نہیں جاتے کہیں بھی نہیں جاتے اس کے اندر بھی کبھی چیز لینی پڑ سکتی ہے کوئی ڈرینک جاتے ہوئے پیاس لگ گئی کوئی ملکشیک آپ نے لے لیا آئس کریم لے لگتے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ 10 to 12 پاؤنڈ لگتے ہی لگتے ہیں لیکن اگر آپ کی job آس پاس ہو آپ travel کوئی کوئی بچ رہی ہے تو اراؤنڈ 3 سے 5 پاؤنڈ لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا کام ہی ایسا مجھے ٹرائیول کرنا پڑت لیکن اگر میں گھر کھانا بناتا ہوں رنگ میں ایک بار گھر سٹور کی ہوتی ہیں جو کہ میں آج لگ جاتا یعنی میری travel کوئی چلو 200 لے جو یہ ہوگیا 500 اس کے بعد کھانے پینے کی بات کروں تو اگر رہی سو پاؤنڈ میرے وہ بھی نہیں جاتے گروسری ابھی میں ایتنی ایڈ نہیں کی ٹھیک ہے گروسری میں لے لیتا ہوں چلاتا جاتا ہوں ایسے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کام ہو سکے ٹھیک ہے تو میرا یہ اتنا expense جو ہے ہر student کے ساتھ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ ہر student کا اتنا پیسے ختم ہوتے میرا 1 month experience مجھ پتا ہے 5 pound صرف آپ لوگ ڈوائس یہ ہے جو بھی ہارڈ ورگ کر لو پہلے دو تین منتھ جس بندے نے اچھے survive کر لی ہیں وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں بھاگے گا جو سی دی سی بات ہے لیکن جو پہلے ایک دو منتھ کے اندر رو پڑ آنا وہ واپس سلا جاتا ٹھیک ہے اس کو یہ جگہ سوٹ نہیں کرتی ہارڈ ورگ کرنا پڑتا ہے ہارڈ ورگ پہلے دو سے تین منتھ کر